بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری مرضی کے لفظ بولو میں اپنی سوچوں کے دائرے کو تمہارے جوتوں کے تابع کردو کہا لکا ہے وہ ایک افسر جو خود سری میں خدا بنائے میں اس کو پوجو اور سر جکھا دو کہا لکا ہے وہ ایک منصف جو خود نمائی میں غرق اندھا میں اس کی خواہش پر سر گرا دو کہا لکا ہے وہ ایک غاز ہے جو بوٹ چاٹے اور ووٹ پیچے میں اس کو اپنا امیر مانو اور جال اٹھا دو کہا لکا ہے کہا لکا ہے میرے پاکستانیوں میں آج آپ کے سامنے اپنی ریڈر عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں لیکن اس سے پہلے جو دو سال میں پاکستانیوں کے اوپر سلم ہوا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن اس کی بھی مثال نہیں ملتی جس انداز سے اس طرف اندھوں نے اس جبر کا مقابلہ کیا میرے پاکستانیوں تاریخ میں لکھا کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پر اپنی ملک کی خودمختاری اور خودداری پر سمجھوتا نہ کرنے اور قوم کی حقیقی آزادی کے خاطر برطری جبر کیا گیا تو تاریخ نے یہ پہ لکھا کہ اس قوم کی خاطر کسی نے اتنا عظم حوصلے سے مزاہمت بھی کبھی نہیں کی تاریخ نے لکھا کہ مملکت خوددار پاکستان کے خواتین پر بدتری تشدد کیا گیا لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ وہ خواتین اصل سنف آہن ہے تاریخ نے لکھا کہ تحریک حساب کے کارکنان اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور ان کے اہلکانہ پر ذہنی اور جسمانی تشدد ہوا اس کے باوجود تاریخ نے ان کو مزاہمت کا استعارہ قرار دیا میرے پاکستانیوں میں اپنے کارکنان سے اب مخاطف ہوں اند امران خان کی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا قومی سطح کے قیادت سے لے کر بیلچ کونسل کے کارکنان تک امران خان کے نظریے کے بارس ہے قومی سطح کے قیادت سے لے کر بیلچ کونسل تک امران خان کے نظریے کے امین ہے آج جب ہمارا لیڈر اندران خان جیرمہ ہے تو ہم سب پر بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ان کے نظریے کے تحفظ کی ان کی اٹائیس سالہ جب جہد کو شرمندہ تعبیر کرنے کی اور ان کے قوم کی امید کو قائم رکھنے کی اس لیے میں اپنی کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو میری درخواست سمجھے کہ اب کہ احسان ہی احسان ہی کرنا یا کسی ظالم کسی غازم کسی قاتل کیلئے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے پیارے لوگوں میں اپنے کارکنان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تحریک انصاب کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا ہر پوسٹ تحریک کے ترجمانوں کی ہر پریس کانفرنس اور ٹاک شو قیادت سے لے کر کارکنان تک کا ہر احتجاج اور منتخب راکین اسمبلی کا ہر اجلاس میں شرک کر اس کا آج سے ایک ہی محصد ہونا چاہیے کہ اس سے کارس کو کتنا فائدہ پہنچے گا اس کا ایک ہی محصد ہونا چاہیے کہ جو آج ہماری قیادت امران خان سمیت ہماری خواتی کارکنان اور ملیٹری کسٹڈی میں تحریک کے کارکنان ان کی رہائی سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا اور آج سے ہمارا ہر ٹاک شو ہر پریس کانفرنس ہر اجلاس ہر پوسٹ ہر احتجاج اس غرص سے ہونا چاہیے کہ اس سے ہم اپنے کاس اور اپنے مقصد اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کے کتنے قریب پہنچ رہے ہیں میرے پاکستانیوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امران خان کا پیغام آج آپ کیلئے میں لے کے آ رہا ہو امران خان نے پیغام دیا ہے میرے پاکستانیوں ہم اس وقت بدترین غلامی کے طور سے گزر رہے ہیں ہمارا ہر ادارہ اور ہر محکم غلام بنا دیا گیا ہے جو اس غلامی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اسے نشانی عبرت بنا دیا جاتا ہے میرے پاکستانیوں غلاموں کا کوئی مستقل نہیں ہوتا اس لیے میری ساری جبجہد اپنی ملک کے بہتری مستقل اور قوم کو حقیقی آزادی دلانے کیلئے ہے میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ آپ کا لیڈر امران خان اللہ کے سوالہ کیسے کے سامنے چھکا ہے اور نہ اپنی قوم کو کبھی چھکنے دے گا میرے پاکستانیوں انشاناللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے میرے پاکستانیوں فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کا کپتان ٹٹ کے کڑا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے قوم بھی انشاناللہ میرا ساتھ دے گی اور وہ بھی ٹٹ کر مقابلہ کریں گے امران خان تو میرے پاکستانیوں کیا امران خان کے ساتھ مل کر امران خان کے خواب کو آپ پورا کروگے میرے پاکستانیوں کیا آپ ٹٹ کر حقیقی آزادی کیجے مجھے کروگے کیا آپ اپنی لیڈر امران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہوگے تو میرے پاکستانیوں آؤ تجدیدی اہد کرتے ہیں جو اس قوم نے عشر شریف کے ساتھ مل کر کیا تھا میرے پاکستانیوں آپ سب نے چاہے کوئی لائب اس کو دیکھ رہا ہے یا جلسے میں شریف سٹیٹ سیلے کے آخر تک آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ حلق لینا ہے سب ہاتھ اٹھا کر با آواز بلن آپ نے یہ میرے ساتھ حلق پڑنا ہے میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں اس کے حکمرہ میرے مقرر کرتا اور مجھے جباتے ہیں میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر وہ شخص یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف بلا برادرین زبان اور مذہب کے تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں پاکستان کا شہری اس کا مالک اس کی بقا کا حتمی زمین پاکستان عمران خان پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا